نمشکار دوستو آپ سبھی کا سواکتہ رنگ کے ایڈگیسن میں اور آج کس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سی آئی ایسف اگزام کے لیے جی کے سے سمجھت کچھ ایمپورڈنٹ کوسن آج کس ویڈیو میں پچاس سے ساٹھ کوسن کور کریں گے جو کی پچھلے سی آئی ایسف اگزام میں پوچھے گئے ہیں اور آگے بھی پوچھے جانے کی پوری سمبابنہ ہے تو آپ کو اس ویڈیو سے یہ پتا چل دائے گا کہ سی آئی ایسف اگزام میں کیسے کوسن پوچھے جاتے ہیں اگلے اگزام میں کیسے کوسن پوچھے جائیں گے تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آن تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب سینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے نیز سے ریڈ کلر کا بٹن ہے اس پر کلک کر کے آپ ہمارے یوٹیوب سینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو تاں کہ آپ کو ہماری اگلی ویڈیو کا نیٹفکیشن سمیں سمیں پر مل سکے تو چلی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم فرسٹ کوسن دیکھتے ہیں کہ ستی پر اتھا کے انت میں سب سے ادھک پریاس کی سماسدار کا رہا تھا ستی پر اتھا کے انت میں سب سے ادھک پریاس راجہ رام مون رائے کا رہا تھا راجہ رام مون رائے کے پریاسوں سے ستی پر اتھا کا انت ہوئا تھا راجہ رام مون رائے نے کافی لیٹر جو اس ٹائم کے جرنل گورنر تھے ان کو بیجے تھے اور انہیں پرسنلی ملے تھے کہ اس جو یہ ستی پرتہ ہے اس کانت کیا جائے تو ان کے پریاسوں سے ستی پرتہ کا انتوہ دا کافی امپورڈنٹ کوسن ہے اور کافی اگزام میں یہ کوسن پوچھا گیا ہے نیشٹ کوسن کرتے ہیں مدو مکھی پالن کیا کہلاتا ہے دیکھیں مدو مکھی پالن ایپی کلچر کہلاتا ہے مدو مکھی پالن کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے باکس ہوتے ہیں اس میں مینز کی دو فٹ کے جو باکس ہوتے ہیں ان میں انیکوں باکس ہوتے ہیں ان میں مدو مکھیوں کا پالن کیا جاتا ہے اور ان میں سہد کٹھا گیا جاتا ہے تو یہ مدو مکھی پالن کہلاتا ہے اور اس کو ہم ایپی کلچر بولتے ہیں نیشٹ کوسن ہے مائی ایکسپیرمنٹ بید ٹریوتھ پوستر کے لیک کون تھے ماتما گاندی تھے مائی ایکسپیرمنٹ بیڈ ٹریوتھ کے لیکتے مادما گاندی نیچٹ کوئسن ہے باجو منڈل کی سب سے نیچلی ستا کو کیا کہتے ہیں بائیو منڈل کی سب سے نیچلی شیٹا کو شو منڈل کہتے ہیں شو منڈل میں سب سے جو موسمی گھٹنائیں ہوتی ہیں جیسے برشا، تفان، ہنیری ایسی سبھی چیزیں شو منڈل میں ہوتی ہیں جتنے بھی موسمی گھٹنائیں ہوتی ہیں سبھی شو منڈل میں ہوتی ہیں نیچٹ کوسن کرتے ہیں کس کے جنم دپس کو کھیل دپس کے روپ میں منا جاتا ہے میجر دیان چند کے جنم دپس کو کھیل دپس کے روپ میں منا جاتا ہے میجر دیان چند ہوکی کے پلئیر تھے کافی بڑے پلئیر تھے یہ ہوکی کے اور اولمپک میڈل جو جتانے میں گولڈ اولمپک میڈل جتانے میں ان کا اہم جوگدان تھا نیچٹ کوسن ہے کرو یا مرو کا نارا کس نے دیا تھا ماتما گاندی نے دیا تھا دیئے انگریجوں سے جادی لینے کے لیے انہوں نے end میں آ کر یہ نعرہ دیا تھا کہ کرو جا مرو نیشٹ کوئسن ہے جائے ہند کا نعرہ کس نے دیا تھا نیتا جی سواس چندر بوس نے دیا تھا جائے ہند کا نعرہ تو کافی important کوئسن بنتے ہیں نعرہ سے related کہ یہ بہ نعرہ کس نے دیا تھا اور یہ نعرہ کس نے دیا ہے نیشٹ کوئسن ہے دلی چلو کا نعرہ کس نے دیا تھا نیتا جی سواس چندر بوس نے دیا تھا نیشٹ کسٹن کر لیتے ہیں کہ بیدوں کی اور لوٹو کا نعرہ کس نے دیا تھا دیانند سرسواتی نے دیا تھا کہ بیدوں کی اور لوٹو تو اس کا جو نعرہ کے پیچھے جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا جو بیدوں میں ہماری سنسکریتی ہے جو بیدوں میں ہمیں دینک چاریا کے جو ہمیں بتائے گئے ہیں کیسے ہمیں رہنا ہے کیسے پہننا ہے کیسے کھانا ہے اور کیسے اپنا اپسار کرنا ہے تو اس میں جو بیدوں میں بتایا ہے اسی کو فلو کرنا چاہیے ہمیں تو یہ تھا دیانند سرسواتی کا کہنا نیشٹ کسٹن ہے انقلاب جندہ باد کا نعرہ کس نے دیا تھا بکسنگ نے دیا تھا انقلاب جندہ باد کا نعرہ نیشٹ کسٹن ہے تم مجھے خون دو میں تمہیں زادی دوں گا یہ نعرہ کس نے دیا تھا نیتا جی سواس چندر بوس نے دیا تھا یہ نعرہ کہ تم مجھے خون دو میں تمہیں زادی دوں گا نیشٹ کسٹن ہے رام حرام ہے کا نعرہ کس نے دیا تھا جوارلال نیرو نے دیا تھا کہ رام حرام ہے نیشٹ کوسن کرتے ہیں جی جوان جیک سان کا نعرہ کس نے دیا تھا لال بہدر شاستری نے دیا تھا جی جوان جیک سان کا نعرہ نیشٹ کوسن ہے مارو فرنگی کو نعرہ کس نے دیا تھا منگل پانڈے نے دیا تھا دیکھیں اٹھارہ سو ستاون کی جو کرنٹی ہوئی تھی اس میں یہ نعرہ دیا گیا تھا کہ مارو فرنگی کو مانگل پانڈے کو اس ٹائم چربی والے کارتوسوں جو سینک تھے جو انگریز سینہ میں تو ان کو چربی والے کارتوسوں کا پریوگ کرنے کے لئے بولا گیا تھا جس میں مانگل پانڈے بھی شامل تھا تو مانگل پانڈے نے اس کا برود کیا کہ ہم پنڈیت ہیں ہم ہندو ہیں ہم ساکہ ہاری ہیں تو ہم چربی والے جو کارتوس ہیں ان کا پریوگ نہیں کریں گے تو اس ٹائم 1357 کی کرنٹی ہوئی تھی اور اس میں ہی یہ نعرہ دیا گئے تھا کہ مارو فرنگی کو بارت کا شیکشپیر کسے کہا زیادت ہے یہ بارت کا شیکشپیر کالیداز کو کہا زیادت ہے ریڈ کروز کے سنستاپک کون ہیں ریڈ کروز کے سنستاپک ہیں ہینری ڈو نوٹ ہینری ڈو ناٹ ہیں ریڈ کروز کے سنستاپک بنارز ہندو بشپ دیلے کے سنستاپک کون ہیں مدن مہن مالویا مدن مہن مالویا ہیں بنار ہندو کے سنستا پک نیشٹ کورسن ہے کسی ویب سائٹ کے پرثم پوشٹ کو کہا جاتا ہے دیکھئے جو ویب سائٹ کا پہلا پیز ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کورسن میں یہ پوچھا گیا جو ویب سائٹ ہم کھولتے ہیں تو اس میں جو پہلا پیز آتا ہے اس کو ہم ہوم پیز بولتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ کے جو فرنٹ فیز ہوتا ہے جو سب سے پہلے کھولتا ہے اس کو ہوم پیز بولتے ہیں سوریہ میں سروادی گینس کونسی ہوتی ہے سوریہ میں سروادی گینس ہوتی ہے ہائیڈروزن ہائیڈروزن سب سے زیادہ ماترہ میں ہے سوریہ میں پریتھ بی دیبس کا منایا جاتا ہے 22 اپریل کو پریتھ بی دیبس منایا جاتا ہے برجل تتھا جہوجلہ درہ نیم لکھت میں سے کس راجعہ میں ستیتھ ہے جمہو اور کشمیر میں ستیتھ ہیں دونوں درہے مہتما برد کی مرتیو کہاں ہوئی تھی مہتما برد کی مرتیو کشی نگر میں ہوئی تھی نیم لکھت کو سنے ارث ساستر کے لیک کون ہے کٹیلیاں ہیں ارث ساستر کے لیک نیم لکھت کو سنے بھارت میں حریت کرانتی کے سروادیگ پرواب کس فصل پر پڑا تھا گہوں پر جو حری کرانتی تھی جو کی ایم ایس سوامی ناثن کی پریاسوں سے بھارت کے اندر آئی تھی تو اس میں جو سب سے عدیگ پرواب پڑا تھا وہ پڑا تھا گہوں کو اور اس کے ساتھ ہی چاول کی فصل میں بھی سب سے زیادہ اتپادن میں بڑوتری دیکھی گئی تھی ہری کرانتی کے بعد میں نیم سب سے بڑا مونگفلی اتپادگ راجہ کون سا ہے اندر پر دیس ہے یہ سب سے بڑا مونگفلی اتپادگ راجہ ہے اب دیکھئے گجرات کو کہا جارہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ مونگفلی اتپادگ راجہ ہے سروادک مونگفلی اتپادگ راجہ ہے گجرات کہا جارہا ہے دیکھئے یہ پرانہ پرانی لیشٹ میں جو پرانے جو ہمارے کریسی کی لیشٹ آئی تھی اس میں اندر پردیش کو کہا گیا تھا اور جو نئی لیشٹ آئی ہے اس میں گزرات کو کہا گیا ہے سروادک مونگفلی اتپادی کا راج ہے نیچٹ کو سنہیں بیشپ کا سب سے بڑا دیپ کون سا ہے گرین لینڈ ہے یہ بیشپ کا سب سے بڑا دیپ ہے نیچٹ کو سنہیں بھارت میں سب سے کم برشا والا ستان کون سا ہے یہ بھارت میں سب سے کم برشا والا ستان لے ہے بارت اور گرین ویچ کے مانک سمیمے کتنا انتر ہے بارت اور گرین ویچ کے جو مانک سمیمے پانچ گھنٹے تیس منٹ کا انتر ہے دیکھیں یہ انتر پلس میں ہے پانچ گھنٹے تیس منٹ آگے ہے نیشٹ کوشن کرتے ہیں کونسا مہدیب پیاسی بھومی کے دیش کہہ جاتا ہے دیکھیں کونسے مہدیب کو پیاسی بھومی کا دیش کہہ جاتا ہے وہ ہے آشٹریلیا آشٹریلیا کو پیاسی بھومی کا دیش کہہ جاتا ہے بارت کا سب سے مہتپورن لگو اجوگ کون سے ہت کر گئے یہ بارت کا سب سے مہتپورن لگو اجوگ ہے اجون پرت کے سرانکشن کا انتراشتری ای gue منا جاتا ہے وہ سوڑا ستمبر کو منا جاتا ہے ائر انڈیا کا مخیل ہے کہا ستیت ہے ائر انڈیا کا مخیل ہے محبائی میں ستیت ہے نیشکو سن ہے انڈیکا کے لیک کون ہیں یہ میکسٹنیز ہیں یہ انڈیکا کے لیک ہیں اور میکسٹنیز تھے وہ سیلکو سنکیٹر کے جو کی راج دروار میں رہتے تھے اور ان کے راج دو تھے بعد میں یہ چندرگوپت موریہ کے راج دروار میں رہنے لگے میکسٹنیز اور چندرگوپت موریہ کے راج دروار میں ہی انہوں نے یہ بستک لیگی تھی انڈیکا نام کا جس سے ہمیں چندرگوپت موریہ کے جو جیون کال کے بارے میں پتا چلتا ہے سنسار کا سب سے بڑا مارشتل کونسا ہے سہارا مارشتل ہے یہ سنسار کا سب سے بڑا مارشتل ہے اور جو بھارت کا سب سے بڑا مارشتل ہے وہ ہے تھار مارشتل بھارت میں کل کتنے ریل بے جون ہے ستارہ ریل بے جون ہے سترہ ریل بے جون ہے بھارت کے اندر بھارت کی سروادی اپزاؤ مٹی کونسی ہے بھارت کی سروادی اپزاؤ مٹی جلوڑ ہے جلوڑ مٹی میں ہی کھیتی ہوتی ہے جلوڑ مٹی میں ہی کسان اچھے طریقے سے اپنی کھیتی کر سکتے ہیں گیہون، ساول، چنہ، مکہ، زوارادی کی فصلوں کا جو اتبادن ہوتا ہے وہ جلوڑ مٹی میں کافی ماترہ میں ہوتا ہے نیشٹ کسٹن کرتے ہیں ہمالیہ ایک دو تین نیمن میں سے کس کی ایک قسم ہے ہمالیہ ایک دو تین جو نیمن میں سے مکہ کی قسم ہے یہ لگ لگ قسمیں ہوتی ہیں جیسے کی پیر گیارہ پیر بارہ پیر تیرہ پیر چودہ یہ ہماری چاول کی قسمیں ہیں تو ایسے ہی ہمالیہ ایک دو تین یہ مکہ کی قسمیں ہیں نیشٹ کسٹن ہے سنسار کی لگوک آدھی جن سنکھیا کا مکہ بوزن کیا ہے سنسار کی آدھی جن سنکھیا کا جو مکہ بوزن ہے وہ ہے چاول چاول سنسار کی آدھی جن سنکھیا کا مکہ بوزن ہے نیشٹ کسٹن ہے بھارت میں سروادی کولا بندار کس راجزے میں پائے جاتا ہے بارت میں سروادی جو کولا بندار ہے یہ جہرکھنڈ میں پائز آتا ہے بارت میں سروادی گہوں اتھپادک راج ہے کونسا ہے وہ ہے اتھر پردیس اتھر پردیس میں سب سے زیادہ گہوں کا اتھپادن ہوتا ہے اور گنے کا اتھپادن سب سے زیادہ بھی اتھر پردیس میں ہوتا ہے اور دودھ کا اتھپادن بھی سب سے زیادہ اتھر پردیس میں ہوتا ہے اگر بارت کی درشتی سے دیکھیں نیکٹ کو سنہیں بھارت کی سب سے لمبی سطلیہ سیما کی اس دیس کے ساتھ لگتی ہے بنگلہ دیس کے ساتھ لگتی ہے بھارت کی سب سے لمبی سطلیہ سیما اور بنگلہ دیس چاروں طرف سے بھارت کے راجوں سے گرا ہوا ہے نیکٹ کو سنہیں ازین کا پراشن کال میں کیا نام تھا دیکھیں ازین کا پراشن کال میں ونتی کا نام تھا نیکٹ کو سنہیں ماتمہ گاندی سیتو کہاں استیت ہے یہ بہار میں استیت ہے مہتما گاندی سیتھو تو کافی question army examوں میں اس سے related پوچھے جاتے ہیں کہ مہتما گاندی سیتھو کہاں ستیت ہے تو مہتما گاندی سیتھو بیہار میں ستیت ہے next question ہے بھارت کا ایک ماتر سیت مارسطل کون سا ہے بھارت کا ایک ماتر سیت مارسطل لداخ ہے لے لداخ کا جو ایریا پڑتا ہے تھنڈ کے ٹائم میں جو کی مارسطل ایریا ہے تو یہ تھنڈ کے ٹائم میں تھنڈا ہو جاتا ہے جس کے کارنے یہ ایک ماتر سیت مارسطل ایریا ہے next question ہے کس منس کو پیتر حرطہ جس کے روپ میں جانا جاتا ہے یہ ہریک منس کو جانا جاتا ہے کیونکہ اس میں کیا ہوا تھا ایک شاشک کے پتر نے اپنے پتا کا ود کر دیا اس سے بعد اس کے پتا کا ود کر دیا تو ایسا چلتا رہا سب سے پہلے بیمبی سار نے اس منس کی ستاپنا کی تھی ہریک منس کی اور بیمبی سار کو اس کے پتر اجاز شطروں نے ہتیا کئی دی تو حیات شطروں کی ادائی نے ہتیا کر دی تو ایسا ایسا چلتا رہا تھا سور منڈل کا سب سے چھوٹا گرہ ہے کونس ہے سور منڈل کا سب سے چھوٹا گرہ بھد گرہ ہے next question ہے بارتی ریل کا سب سے بڑا جون کونس ہے northern railway ہے northern railway بارتی جون کا جو بارتی ریل کا سب سے بڑا جون ہے next question ہے کس گرہ کو پریتھوی کی بہن کے نام سے جانا جاتا ہے شکر گرہ کو پریتھوی کی بہن کے نام سے جانا جاتا ہے next question ہے راشتر پتی کو پد کی سفت کون دلاتا ہے بارت کے مکہ نیادیس ہیں یہ راشتر پتی کو پد کی سفت دلاتے ہیں next question ہے پورن سوریہ گرہن کے سمیں سوریہ کا کونسا بھاگ دکھائی دیتا ہے کریٹ باغ ہوتا ہے یہ کریٹ باغ ہوتا ہے سوریہ کا یہ پورن سوریہ گرہن لگا ہوتا ہے اس ٹائم یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے next question ہے کہ دیش کی سنست کو راشتریا پنچیت کہلاتا ہے دیکھیں جو نپال کی سنست ہے یہ راشتریا پنچیت کہلاتا ہے next question ہے راجے کے خرچ پر حاج بیوستہ کرنے والا پہلا ساس کون تھا وہ تھا فیروت تگلگ فیروت تگلگ نے اپنے جو ساسن کے ٹائم میں اس نے اپنے راجے کے خرچ پر جو حاج کی جاترہ کروائی تھی اس ٹائم کے لوگوں کو تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب سینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری اگلی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سمیشن پر ملتا رہے سبسکرائب ضرور کریں دنیا واد دوستو